اورنج لائن ٹرین کا چالیس روپے فل کرایا خسارے کا سودا سبسیڈی دی تو خزانہ ڈوب جائے گا محکمہ ٹرانسپورٹ کی سٹاپ ٹو سٹاپ کرائی کی تجویز کم سے کم سات کلومیٹر کے لیے تیس روپے چودہ کلومیٹر تک چالیس اور بیس کلومیٹر تک سفر کے لیے پچاس روپے ہوں گے علی ٹاؤن سے ڈیرہ گوجرہ تک مکمل روٹ پر سفر کرنے والے ساٹھ یا ستر روپے ادا کریں گے مکمل تفصیلات سبائی کابینہ کوئیر سال فیصلہ آج ہوگا لاہور میں ٹرافک جام اور پارکنگ کے مسائل وزیر آلہ کی زیر صدارت ٹرافک منیجمنٹ سے مطالق اہام اجلاس کمیشنر سی ٹی او سمیت آلہ دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوں گے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کی روانی بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں گے وزیر آلہ کی زیر صدارت ڈی جی خان نے سپیڈ او بس چلانے کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی منظوری فیزیبلیٹی سٹڈی ترتیب دینے کے لیے کنسلٹنٹ کو ساٹھ لاکھ ادائیگی کی جائے گی چیرر گاؤں میں لیندین کے تنازے پر فائرنگ گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے سات افراد جناہ ہسپتال میں زیر علاج زیر علاج زخمی نواز کی حالت تشریشناک پولیس نے مقدمہ درج کر لیا امران اور باؤ گروپ کے مفرور افراد کی تعلاش شاپوں کا سلسلہ جاری پولیس ڈالفین اور پیرو فورس لا پتہ ڈکیت رہزن چول اٹھے رے دیدہ دلیر ہو گئے نشتر کانونی میں نامعلوم ڈاکوں مزامت پر نوجوان کو گولی مار کر ستائے سزان لوٹ کر پرار اعجاز نامی زخمی نوجوان تشریشناکھارت میں اسپتال داخل ستو قتلہ میں بھی ڈکیتی مزامت پر نوجوان زخمی ہو گیا چونکہ علاقے میں ڈاکوں نے اہلی خانہ کو یا غمال بنا کر ایک لاکھ نقدی اور تین طولہ زبرات لوٹ لیے سرکاری سکولوں کے اسادسہ بھی اعتجاش کیلئے تیار آج ایڈوکیشن کامپلیکس میں جلاس اور مطالبات کے حق میں ریلی پینشن کیسے سرویسز پروموشن لیو ان کیشمنٹ کے مسائل حل کرنے اور ایس ایس ایز کی مستقلی کا مطالبہ متحدہ اسادسہ محاصنے مطالبات منظور نہ ہونے پر پیک امتحانات کے بائیک آٹ کی دھمکی بھی دے لی پہکمہ سکول ایڈوکیشن کی ناہلی پیک امتحانات کے لیے بغیر منصوب ابندی اسادسہ کی تائناتی پر تئیس سکولوں میں نصابی سرگرمیاں متاثر رائیوین، شالیمائر ٹاؤن، جلو مورد، مغلپورا اور دیگر علاقوں کے سکولوں میں اسادسہ کی قلت کے سبب سالانہ امتحانات کی تیاریاں بھی ہوتاست ہیں کاروبار آسان بنانے اور تحفظ محولیات کے لیے پجاب حکومت کا حسن اقدام فیکٹریوں کی ریجٹریشن کے اختیارات، ڈیپٹی کمیشنرز کے حوالے نئی منصوبہ بندی کے تحر، ڈی سیز کو ایک کروڑ مالیت کی کارٹیج انڈسٹری کی ریجٹریشن کا اختیار ہوگا محکمہ تحفظ محولیات کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے زمانت میں توسیع کے لیے دستاویزات ناکافی ہیں پنجاب حکومت کا مسلم قنون کو جواب تین روز میں مکمل میڈیکل ریپورٹس طلب کر دی زلح انتظامی آوارہ کتوں کو طلب کرنے میں ناکام چوبیس گھنٹوں میں اسی سزائل شہری سبکزیدگی کا شکار ہو گئے ربا با متاثر فراخت کی تعداد ایک ہزار چھے سو بیس ہو گئی سرکاری عملے کی لاپروازی سے شہری پریشان آوارہ کتے کے کارٹنے کا خوف شہری خود سے کتوں کو مارنے لگے ہنجربال کے علاقے میں آوارہ کتے کو مارنے کے لیے چلائی گئی گولی شہری کو جا لگی پچاس سالہ شخص نظیر زخمی جناح اسپتال منسکر بڑھتے پولیو کیسز کے صدباب کے لیے نئی حکمت عملی تیار نو ازلا ہائرس قرار ہائرس ازلا میں انصداد پولیو مہم کی اضافی سرکرمیوں کے لیے تین ہزار چھے سو تیرہ پولیو ورکرز کی مہرتی کی بھی سپارش کرونا وائرس کے سبب سبزی مارکٹوں میں چینی ادرک اور لیسن کی آمد موطل کمیابی کے سبب قیمت میں ہوش ربا اضافے سے لیسن اور ادرک چار سو پچاس روپے فی کلو ہو گیا دیگر سبزیوں کی بھی سرکاری نرک سے زائد فرو پرائیڈ کنٹرول میڈیسٹریٹ برطسور گمشدہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بن چکیہ کھل گئی چکی مالکان کو سرکاری گندم کی پرامی شروع چکی مالکان کا سستے آتے کے لیے حکومت سے میاری گندم پرام کرنے کا مطالبہ ہاجی کیم بہر والا چوک تجاوزات کی ذات میں ریڈی بانوں کا روڈ پر قبضہ ختم کر آیا جانے والا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات پھر سے کائن انتظامیاں خاموش تماشائی بن گئے الڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کیچی بازار پر اس پور روڈ پر پانچ بغیر نقشہ تعمیرات مسمار کر دی چار سبب موہر کر دی گئی ڈیکٹر شوبہ ٹاؤن پلاننگ سلمان محفوظ نے آپریشن کی قیادت کی علام اقبال ائرپورٹ پر قطر جانے والے مسافر سے آج سو پچاس گرام منشیات برامد اے سیف نے گجرہ والا کی محمد اصر کو این ایف کے حوالے کر دیا لورمال پولیس کی بھی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی ملزم رزوان ارف مٹھو ڈیڑھ کلو کے قریب منشیات کے ساتھ گرفتار پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس آج تیس نکاتی اجنڈا جاری کابینہ سپیشل ایکنومک زونز میں یوٹریٹی سہولیات کی پراہمی حمل پاور لیمیٹیٹ کے لیے رہن پر رارازی حاصل کرنے کی منظوری دے گی اجلاس میں صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آرگنیزیشن سے مطالق آرڈٹ ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیر سنت میاسلام اقبال کی سمن آباد میں کھلی کے چہری علاقائی مکینوں نے پولیس اور لیسکو سے متعلق شکایات کا امبار لگا دیا میاسلام اقبال کا محکموں کی کارکردگی پر اظہار برہمی شکایات کی ازالی کے لیے فوری احکمان پاک بنگردیش ٹیسٹیریز کے لیے تیاریاں ازالی اور ہاری سویل کی قیادت میں اے اور بی ٹیر نے پریکٹس میچ میں مسروف میچ میں بابا رازم، اصر شفیق، فہیم اشرف، محمد رزبان تضافی سٹیڈیم میں ان ایکشن سیری فاری ٹو کے نیوز پروڈیسر سید اصن لدیم کی دعوتِ والیمہ تقریب میں ڈیریکٹر نیوز سیری فاری ٹو خورم کلیم ڈیریکٹر نیوز ٹو میاں تاہیر، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیری فاری ٹو نوی چودری، کنٹرول اور نیوز سیری فاری ون، عبدالحمید نکیبی، سینئر پروڈیوسر عبدالرشید، بلال حمد اتاری، محمد عویس، منصور بھٹی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کے شرکت اور سیکیٹری خزانہ پنجاب، عبداللہ خان، سنبر کی حدث ساتھ ہی بیوروکویٹ، سلسلوکاری پی جانے سے مبارک بات اور نئے خواہشات کے پیغامہ اورنز لائن ٹرین کا چالیس روپے فل کرایا خسارے کا سودا سبسیدی تو خزانہ ڈوب جائے گا محکمہ ٹرانسپورٹ کی سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے کی تجویز کم سے کم سات کلومیٹر کے لیے تیس روپے چودہ کلومیٹر تک چالیس اور بیس کلومیٹر تک استفر کے لیے پچاس روپے ہوں گے علی ٹاؤن سے ڈیرہ گوجرہ تک مکمل روٹ پر سفر کرنے والے ساٹھ یا ستتر روپے ادا کریں گے مکمل تفصیلات سبائی کابینہ کوئر سال فیصلہ آج ہوگا لاہور میں ٹرافک جام اور پارکنگ کے مسائل وزیر آلہ کی زیر صدارت ٹرافک منیجمنٹ سے مطالق اہام اجلاس کمیشنر سی ٹی او سمیت آلہ دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوں گے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کی روانی بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں گے وزیر آلہ کی زیر صدارت ڈی جی خان نے سپیڈ او بس چلانے کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی منظوری فیزیبلیٹی سٹڈی ترتیب دینے کے لیے کنسلٹنٹ کو ساٹھ لاکھ ادائیگی کی جائے گی چیرر گاؤں میں لیندین کے تنازے پر فائرنگ گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے سات افراد جناہ ہسپتال میں زیر علاج زیر علاج زخمی نواز کی حالت تشریشناک پولیس نے مقدمہ درج کر لیا عمران اور باؤ گروپ کے مفرور افراد کی تعلاش شاپوں کا سلسلہ جاری پولیس ڈالفین اور پیرو فورس لا پتہ ڈکیت رہزن چول اٹھے رے دیدہ دلیر ہو گئے نشتر کانونی میں نامعلوم ڈاکوں مزامت پر نوجوان کو گولی مار کر ستائے سزان لوٹ کر پرار اعجاز نامی زخمی نوجوان تشریشناکھارت میں اسپتال داخل ستو کتلا میں بھی ڈکیتی مزامت پر نوجوان زخمی ہو گیا چونکہ علاقے میں ڈاکوں نے حلی خانہ کو یا غمال بنا کر ایک لاکھ نقدی اور تین تولہ زیورات لوٹ لیے سرکاری سکولوں کے اسادسہ بھی اتجاز کیلئے تیار آج ایجوکیشن کامپلیکس میں جلاس اور مطالبات کے حق میں ریلی پینشن کیسے سرویسز پروموشن لیو ان کیشمنٹ کے مسائل حل کرنے اور ایس ایس کی مستقلی کا مطالبہ متحدہ سادسہ محاصلے مطالبات منظور نہ ہونے پر پیک امتحانات کے بائیکارٹ کی دھمکی بھی دے لی محکمہ سکول ایجوکیشن کی ناہلی پھیک امتحانات کے لیے بغیر منصوب ابندی اسادسہ کی تائناتی پر تئیس سکولوں میں نصابی سرگرمیاں متاثر رائیوین، شالیمہ ٹاؤن، جلو مورد، مغلپورا اور دیگر علاقوں کے سکولوں میں اسادسہ کی قلت کے سبب سالانہ امتحانات کی تیاریاں بھی متاثر کاروبار آسان بنانے اور تحفظ محولیات کے لیے پجاب حکومت کا احسن اگدام فیکٹریوں کی ریجٹریشن کے اختیارات ڈیپٹی کمیشنرز کے حوالے نئی منصوبہ بندی کے تحر ڈی سیز کو ایک کروڑ مالیت کی کارٹیج انڈسٹری کی ریجٹریشن کا اختیار ہوگا محکمہ تحفظ محولیات نوٹفیکشن جانے کر دیا موسیقی